بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے یونیک آٹو الیکٹریشن کار اے سی اینڈ بیٹری سروس میں خوش آمدی دوستو تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم جو پرانی بیٹرییں اپنی سیل کرتے ہیں ان کو دوبارہ کیسے رپیئر کیا جاتا ہے اور ان میں سے جو خراب سیل اور پلیٹے ہوتی ہیں وہ کیسے نکالی جاتی ہیں اور بیٹری میں جو سکہ نکلتا ہے وہ کیسے نکالتے ہیں مکمل دوبارہ بیٹری کیسے تیار کرتے ہیں جسے ہم دیسی بیٹری بھی کہتے ہیں تو دوستو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اس سے آپ کے نالج میں بہت اضافہ ہوگا تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو لائک کریں دوستو سے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ تک اس طرح کی مزید اچھی اور معلوماتی ویڈیو پہنچتی رہے تو دوستو جو ہماری پرانی بیٹرییں ہوتی ہیں جیسے کہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے دوستو ان کو توڑ کر اس میں سے سکہ نکال لیا جاتا ہے اور جو سیل ٹھیک ہوتے ہیں اور جو پلیٹیں اور سیل ٹھیک ہوتی ہیں وہ نکال لیتے ہیں اور دوبارہ انھی سیل کو دوسری بیٹری کے استعمال میں لائے جاتا ہے اور اس طرح ایک دیسی بیٹری تیار کی جاتی ہے تو دوستو اس کی گارنٹی بھی دیتے ہیں کہ یہ بیٹری اتنی دیر چل سکتی ہے تو دوستو یہ ڈبا پیک بیٹری سے کافی سستی ہوتی ہے اور اچھی بھی چلتی ہے دوستو جو حضرات نیو ڈبا پیک بیٹری نہیں کری سکتے تو یہ ان کے لیے بہتین بیٹری ہے اور اس کی قیمت بھی کم ہے اور چلتی بھی بہت اچھی ہے تو دوستو اس ویڈیو میں آپ نے سیکھا کہ دیسی بیٹری کیسے تیار ہوتی ہے جو بیٹری ہم سیل کرتے ہیں ان کو کیسے استعمال میں لائے جاتا ہے تو دوستو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میری چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو لائک کریں اور دوستو سے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ تک اس طرح کی مزید اچھی اور معلوماتی ویڈیو پہنچتی رہے تو ملتے ہیں دوستو نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ دوستو